بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد بن صلی اللہ رسول کریم اما بعد ہماری چل رہی ہے سیریز سیغہ حل کرنا سیکھو یہ سیریز ہماری چل رہی ہے اور اس سیریز کے اوپر پہلی ویڈیو آ چکی ہے کہ وزن کیسے نکالتے ہیں صحیح ہے وزن نکالتے ہیں میں نے آپ کو سکھا دیا اب ہماری دوسری ویڈیو ہے کہ سیغہ کیسے نکالتے ہیں دیکھو سیغہ نکالنے کے اوپر میری ایک ویڈیو پہلے آ چکی ہے لیکن میں ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں دوبارہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیریز کے تحت آ رہی ہے نا تو اس لئے میں دوبارہ بنا رہا ہوں پہلی میں آپ کو کلیر کر دوں تو سیغہ کیسے نکالتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک سوالوں ہمارا یہی ہے اور اس سیریز کے ہماری دوسری ویڈیو ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ میری کتاب پڑھی ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیغہ کہتے ہیں کسے ہیں یہ جو میں نے بہت سارے کر کے انٹے بنایا ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں سیغہ یہ جو نیسے پورا جا رہا ہے یہ سیغہ کی لائن جا رہی ہے یہ پوری سیغہ کی لائن جا رہی ہے یہ واہی مدکرگائی تصنیم مدکرگائی جا مدکرگائی وہ سیغہ کہلاتا ہے صحیح تو یہ کل چودہ سیغے ہوتے ہیں اگر آپ غور کرو نصورہ نصورہ گرنا شروع کرو تو تو کل چودہ سیغے آئیں گے کتنے سیغے آئیں گے چودہ سیغے آئیں گے صحیح اور اگر آپ ہاتھوں کو انگلیاں دیکھو تو کچھ لوگوں کے انگلیوں کے اندر چودہ پورے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے انگلیوں میں پندرہ پورے ہوتے ہیں اگر آپ غور کرو نا تین تین چھے تین نو تین بارہ صحیح میرے یہاں پہ دو ہیں تیرہ اور چودہ ہو سکتے ہیں آپ کے تین ہو تو میں چودہ کے حساب سے بتا رہا ہوں چودہ سیغے چودہ پھورے صحیح ہے سیغہ نکالنا سکھا رہا ہوں میں سیغہ نکالتے کس طرح ہیں مثال کے طور پر اگر امام کو کہوں کہ نصر تو سیغہ بتا تو آپ فوراں بتا دو بھائی واہی متقلم کا سیغہ میں آپ سے بولنے بھائی لایان سنننا سیغہ بتا تو آپ فوراں بتا دو واہی متقر غائب کا سیغہ صحیح ہے تو میں آپ کو سیغہ نکالنا سکھا رہا ہوں میں سیغہ نکالتے کیسے طرح ہیں تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا وائم مذکر غائب تسلیم مذکر غائب جائم مذکر غائب یہ میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں گا نکالتے کیسے طرح ہیں انشاءاللہ میرے خانے میں دس منٹ کی وڈیو بنے گی دس منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو سیغہ نکالنا آ جائے گا اگر آپ کو پہلے سے نکالنا نہیں آتا تو بسے امید ہے کہ اگر آپ کے سامنے چودہ سیغے لکھے ہیں چھے یہ پانچ یہاں لکھے ہیں باقی جو ہے وہ آٹھ یہاں لکھے ہیں تو یہ کل چودہ سیغے بنتے ہیں اور یہ مختلف ہیں کچھ واحد متقلل مغیرہ اس طرح ہیں تو ان چودہ سیغوں کے اندر تین باتیں common ہیں پہلی بات کہ شروع کا جو لفظ ہوگا گیا تھا وہ واحد کا ہوگا یا تصنیہ کا ہوگا یا جمع کا ہوگا دکھو یہ واحد ہے یہ تصنیہ ہے یہ جمع ہے یہ واحد ہے یہ تصنیہ ہے اور پھر آگے نیچے کرو تو یہ نیچے آ جائے گا یہ جمع ہے یہ واحد تصنیہ جمع صحیح ہے تو شروع کا لفظ جو ہے شروع کا لفظ واحد تصنیہ جمع کے اوپر آتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ان چودہ سیغوں کے اندر ایک بات common ہیں کہ یہ واحد تصنیہ جمع جمع یہ شروع کے اندر آئے گا صحیح ہے تو یہ شروع کے اندر یہ آئے گا صحیح دوسری بات ان سب شروعوں کے اندر common یہ ہے کہ جو 20 کے اندر آئے گا پہلے کے بعد وہ مدکر مونس میں سے کوئی ایک آئے گا تو مدکر آئے گا یا مونس آئے گا یا مونس آئے گا یا مونس چودہ سیغوں کے اندر ایک بات دیکھو بھی common ہے کہ دوسری جگہ کے اوپر دوسری جگہ کے اوپر مدکر یا پھر مونس میں سے کچھ نہ کچھ آئے گا صحیح تیسری بات ایک اور common ہے وہ کیا آخر کے اندر یا تو غائب آئے گا یا حاضر آئے گا یا پھر یا پھر یا پھر یا پھر متقلم آئے گا تینے میں سے کوئی ایک آنگے آخر کے اندر کیا کیا آئے گا یا تو غائب ہوگا یا حاضر ہوگا یا پھر متقلم ہوگا تو تیسری جگہ کے اوپر یہ آئے گا تو یہ تین باتیں اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ کو سیکھاں نکالنا آ جائے گا تو میں آپ کو سیکھاؤں گا بھئی تین باتیں کس طرح نکالتے ہیں صحیح اب پہلے ہی در میرا ہاتھ کی طرف دیکھو اور اسی طرح دیکھنا کئی اور نہیں دیکھنا اور سپیٹ تیز کر کے سننے کے ضرورت نہیں ہے صحیح سپیٹ تیز کر کے مت سننا سلو سپیٹ کرنا سنو تاکہ طریقے سے سمجھ میں آجائے اصل میں بھی سپیٹ تیز کر کے سن دو نا کبھی ایک بار تو بہت وقت کچھ باتیں نکال جاتی ہیں مجھے اندازہ ہے تو بات کرنا تو جب ضروری بات ہو تو پھر ہلکی سپیٹ کر کے سننا کرو انگر نورمال سپیٹ میں سننا کرو صحیح اچھا ترہا سنو ترہا میری طرح دیکھو میری انگلی میں چودہ پور رہے سمجھ اللہ آپ کی انگلی میں چودہ پور رہے اگر اچھا پندر آؤں لیکن چودہ لگا رہو یہ سب سے پہلے بتانا ہے وہاں ہی تصنیت یعنی میں سے کیا ہے تو جو انگلی یوں کر کے ہاتھ رکھو سیدھا ہاتھ سیدھا ہاتھ نمکوئے کا رکھو اور زرہ دیکھو ترہا یہ جو یہ ہے نا یہ ایک دو تین ہر انگلی کے اندر اس طرح تین پور رہے ہیں ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ہر انگلی میں تین پور رہے ہیں اور انگلی کے اندر ایک اور یہ دو تین مطلب یہ دوسرا والا ہے نا یہ دو کے برابر ہے ایک دو تین صحیح اب وہ جو تین پور رہے ہیں نا یہ ہم بتائیں گے واحد تصنیت جمع یہ بنائیں گے واحد تصنیت جمع 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 اگر مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی یہ کونسا پور رہا ہے تو آپ فورا بتانا ہے اپنے تو ایک بات تو یہ ہو گئے تو ان پانچ انگلیوں کے اندار اور چودہ پوروں کے اندار جو ترثیب آئے گئے یوں والی اس کے اندر کیا ہوگا واحد تسنیہ جمع صحیح ہے تمہج میں آگے ا اتنی بات اگلی بات اب جب انگلی ہے نا شہادت والی انگلی یہ مذکر کی برابر والی موننس کی اس کے برابر والی مذکر کی اس کے برابر والی موننس کی اور انگوٹہ مذکر موننس دونوں کا صحیح دوبارہ مذکر موننس مذکر موننس مذکر موننس صحیح اگر میں بولوں بھئی یہ سی کا کون سا ہے آپ بولوگے تصنیہ موننس انگلی موننس کی ہے نا تو کیا بولوگے تصنیہ موننس اگر میں بولوں یہ کون سا ہے آپ بولو گے یہ ہے واحد مہنس اگر میں بولوں یہ کون سا ہے آپ بولو گے تصنیہ مذکر انگلی مذکر کیے اور پورا تصنیہ کر اگر میں آپ کو بولوں یہ کون سا یہ چھوٹی انگلی کا اوپر والا آپ بولو گے واحد مہنس انگلی مہنس کیے اور پورا واحد کا ہے سید اگر میں بولوں یہ کون سا ہے آپ بولو کہ بھئی یہ تصنیہ کبھی ہے جمع کبھی ہے میں نے کہا دونوں کا ہے تصنیہ کبھی ہے جمع کبھی ہے تصنیہ جمع ہو گیا اور یہ انگوٹہ کس کا یہ مدکر کبھی ہے موننس کبھی ہے دونوں کا ہے تو تصنیہ جمع مدکر موننس کیا بولو کہ تصنیہ جمع مدکر موننس اگر میں بولو یہ کون سے آپ بولو کہ جمع مدکر صحیح ہے خونج میں آ رہا ہے صحیح دو باتے ہوئیں تیسری بات غائب حاضر متقلم ان تینوں میں سے بتانا ہے تو یوں کر کے دیکھو یہ پیر جو ہے انگلیوں کا یہ غائب کا پیر ہے یہ پیر جو ہے یہ حاضر کا پیر ہے اور یہ انگوٹہ جو بجیہ یہ متقلم کا ہے شادت والی انگلیوں والا پیر غائب کا اس کے برابر والا حاضر کا یہ متقلم کا صحیح اب میں بولوں کہ یہ کہاں پہ آ رہا ہے آپ کیا بولوگے تصنیہ مذکر غائب تصنیہ کا آپ ہو رہا ہے مذکر ہے کہ انگلی ہے غائب کا پیر ہے صحیح ہے پہلے بتاؤ کہ تصنیہ پہلے تصنیہ آئے گا پھر آئے گا مذکر دوسرے نمبر کے اوپر اور پھر آئے گا پیر جو آئے گا غائب کا وہ پیر آئے گا صحیح اگر میں بولو یہ کونس ہے یہ کونس ہے آپ کیا بولوگے تصنیہ مونس حاضر کیا بولوگے تصنیہ مونس حاضر اگر میں بولو یہ کونس ہے یہ لگا لو یہ بولوگے یہ کونس ہے آپ بولوگے جمع پورا جمع کا ہے انگلی مونس کی ہے پیر غائب کا ہے جمع مونس اور غائب کیا بولوگے جمع مونس انگلی مونس کی اور پیر غائب کا سمجھ میں آگئے اب ذرا سمجھو اتنی بات سمجھ میں آگئی آپ کے اگر اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کو جہاں سے میں نے سمجھ دانا شروع کر رہا ہے وہاں سے دوبارہ دیکھنا یہ بات سمجھ دینا کہ ہاتھوں کے اوپر شیغہ کس طرح نکالتے ہیں صحیح ہے اب میں آپ کو شیغہ نکالنا بتاؤں گا شیغہ نکالنا کس طرح ہے صحیح سب سے پہلے سمجھو مثال کے طور پر فیلے مادی کی گردان ہے نصرہ والی صحیح میرا سامنے یہ ہاتھ ہیں انگلیوں گندہ چودہ پو رہے ہیں اور گردان میں چودہ سیغے ہیں صحیح اب میں پڑھ لہا ہوں یہاں سے شروع کروں گا شہادت والی انگلی سے اس طرح میں نے پڑھ لیا صحیح اب مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ مجھے بتاؤں کہ نصرہ تا کونسا سیغہ ہے نصرہ تا زبرتا صحیح آپ کس طرح بتاؤں گے آپ پہلے پڑھو نصرہ 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 تا نصرہ نصرہ تا نصرہ تا کہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے یہ سیغہ کونسا بتاؤں گے آپ یہ پورا کونسا ہے پورا ہے واحد کا ہم لی کونسی ہے مدکر کی پیر کون سے حاضر کا تو یہ نصرتہ کون سے سیکھا ہو گیا واحد مدکر حاضر کون سے سیکھا ہو گیا واحد مدکر حاضر کون سا پوچھا رہا میں نے نصرتہ صحیح ہے اب جب چیک کر لو یہ ہمارے سامنے فالہ ایک طرف سے فالتہ ہو گیا نصرتہ فالتہ ہو گیا یہ آپ کے سامنے آگیا یہ کون سا ہے واحد مدکر حاضر میں نے کہا لکھو آیا آپ کو واحد مدکر حاضر صحیح ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو سامنے پوچھ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فعلنا فعلنا کون سا سیکھا ہے فعل فعلنا کون سا سیکھا ہے تو آپ کیا بتا ہوگی گردان پڑھو فعلتہ 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 یہاں پہ آ رہا ہے پورا کون سا ہے یہ پورا ہے تصنیہ کا بھی ہے اور جمع کا بھی ہے انگلی انگوٹہ کون سا یہ مدکر کا بھی ہے مونس کا بھی ہے اور پیر میں ایک آئے گا متقلم آئے گا تو کون سا ہو گیا تصنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے صحیح دونوں ہیں مدکر بھی ہے اور مونس بھی ہے دونوں ہیں اور متقلم ہیں صحیح تو ذرا ادھر دیکھ لو آپ ذرا یہ میں نے نکال دے گردان اس میں دیکھ لو ذرا اس میں یہی آرہا ہے ہاں بھئی یہی آرہا ہے یہ فعال نا اسی کا آگیا تسلیہ جمع مدکر موننس متقلم دیکھ لو ذرا تسلیہ جمع مدکر موننس متقلم صحیح اس طرح نکالتے ہیں صحیح اب میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کو فیل مزارے کے گردان یاد ہو مزارے سے پڑھ کے دیکھ لو ین سرو سے میں نے آپ سے پوچھا تن سرنا کیا پوچھا میں نے تن سرنا تن سرنا میں نے یہ پوچھا تن سرنا گردان بڑھوں ین سرو سے یہاں پر آرہا ہے پورا کونسا ہے جمع کا پورا ہے موننس کی اونگلی ہے پیر کونسا ہے حاضر کا پیار ہے تو سیغہ ہو گیا آپ کا یہ جمع مونس حاضر صحیح ہے یہ سیغہ آپ کا جو صحیح سیغہ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو صحیح سیغہ ہے چیک کر لینا پھلے اگر باروسہ نہ ہو تو تو یہ میں آپ کو سیغہ دیا سیغہ حل کرنا کہ بھر سیغہ حل کس طرح کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ایک ویو دے دیا میں آپ کو بھئی آپ نے اس طرح سیغہ حل کرنا ہے کم از کم کم از کم سیغہ حل کرنا اگر آپ کو بالکل بھی نہیں آتا تو کم از کم کم از کم دس شیغے ابھی ہاتھ کیا دھل کرو گردان نکالو دس شیغے کریں ابھی ہاتھ کیا دھل کرو تاکہ سبق پکا ہو جائے بنا بھول جاؤ گے دو ویڈیو ہو گئی ہماری کتا کون کونسی ویڈیو ہو گئیں ہماری ہو گئیں ویڈیو نمبر ایک وزن کیسے نکالتے ہیں ویڈیو نمبر تو شیغہ کیسے نکالتے ہیں تیسے نی ویڈیو آگے اصل کیسے نکالتے ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو جو ہے وہ شیغوں کی اصل نکالنا بتائیں گے با خور دعوانا الحمدللہ رب العالمين